گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین آج کا جو پیغام ہے یہ بچوں کے لیے ہے بیسکلی اور پھر پیرنٹس کے لیے ہے اور اٹ لارج چرچ کے لیے بھی ہے اور ٹاپک ہے جو اس کا انوان ہے وہ یہ ہے سینٹا کلاوز حاملیس فن اور ٹریجک اور ٹریجک ڈسٹیکشن سینٹا کلاوز کو ایک سیمبل کے دور پر ہم لیں گے اور ادر جو کرسپس سیلیبریشن ہیں اس کو بھی اس تناظر میں اپنے سامنے رکھیں گے is it حاملیس فن اور it is the tragic دسٹیکشن یا یہ ایک دسٹیکشن ہے چرچ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بات صرف سینٹا کی نہیں ہیں ادر تنگس اراؤن ادر سیلیبریشن سووی نیڈ ٹو بی بیبلیکل ہماری اپروچ ہمارا فیت ہماری سیلیبریشنز بیبلیکل ہونے چاہیے اور اس کے تعلق سے ہم دو حوالہ جات کو بھی دیکھیں گے اور کلوشنز کلسیوں تیسرا باپ اس کی نومی آیت اور اس کے علاوہ ایک حوالہ جو ہم سب جانتے ہیں لکہ کی انجیل میں سے فرشتے کا پیغام دیکھو میں آج میں تم ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح قداون اور اس کا تمہارے لئے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چہرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے سو یہ نشان کیوں تا چرواہوں کے لئے کیونکہ چرواہیں اپنی بھیڑوں کو چھوٹے بچوں کو کپڑے میں لپیڑ کر بروں کو چرنی میں رکھتے تھے تاکہ وہ سردی سے اور ادر ہام سے گرنے سے محفوظ رہے ہیں تو شیپرڈز کی یہ انڈسٹیننگ تھی کہ برے جو ہیں یہ چھوٹے بچے جو ہیں بھیڑوں کے ان کو کپڑے میں لپیڑ کر چرنی میں رکھا جاتا تھا اور ان کو یہ میسیج ملا ہے کہ بیتل ہم کی ایک چرنی میں ایک بچے کو تم لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور وہ ایمینویل ہے اور وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ جس جگہ پر ہم برے رکھتے ہیں اس کے بچے رکھتے ہیں وہاں پر آج ایک جو چھوٹا بچہ ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا ہے اور اس لئے جان کہتے ہیں دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لیے جاتا ہے ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو سو جہاں تک فن کا تعلق ہے لیکن جہاں تک تھیولوجی اور سیریسنس کا تعلق ہے it is bad so چیرچ کو ہر چیز کو allow نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہماری سیلیبریشنز میں آئے اور ہر چیز کے لیے ہمیں گنجائش نہیں نکالنے چاہیے دنیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سو آج ایک بر پیر چیٹس کے سامنے یہ سوال ہے and being christian parents آپ کے سامنے بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سینٹ نکلس کے تعلق سے کیا بتائیں سو اس کی background کیا ہے کہ fourth century میں چوتھی صدی میں ایک Greek historical figure تھی جسے سینٹ نکلس کہتے ہیں اور اس کے تعلق سے یہ myth develop ہوئی کہ اس کی سفید داڑی ہے اور وہ لاردان کے کپڑے پہنتا ہے اور ایک reindeer پر سوار ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے اور وہ بچوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو gifts دیتا ہے یہ اس کی myth ہے اس کی جو background ہے so church ہوتے ہوئے اور مسیح کے followers ہوتے ہوئے ہم نے اس بات کو تھوڑا seriously لینا ہے کہ اس کی ہماری celebrations میں کتنی گنجائش موجود ہے پہلی بات یہ ہے جب ہم Christmas کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یسو مسیح کو celebrate کرنے کی ضرورت ہے Hallelujah or Christmas is the means of salvation and Easter is the goal of salvation اور بائبل میں بے شمار verses موجود ہیں یسو مسیح گناہگاروں کو ڈوننے اور نجات دینے آیا خدا یسو مسیح گناہگاروں کو بچانے کیلئے آیا وہ اپنی زندگی فدیہ کے طور پر دینے کیلئے آیا خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ بلیس کے کاموں کو مٹھائے so the birth of Christ is the son of God is the birth of the son of God the very God the very man and it's simply it's very stunning and it's glorious and it's a serious thing اور جیسے ابھی ہم نے لکا کا ریفرنس دیکھا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیرتا ہوں so it's a news of great joy not little joy it's great joy دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں تھوڑی خوشی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی خوشی ہے کہ آج بیتلام میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے so the very concept of christmas celebration is that it should be celebrated around jesus christ so santa کے ساتھ میں short میں بولنا تھا کہ ہم time save کریں santa کے ساتھ جو ایک چیز relate کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو gifts دیتا ہے لیکن اس کی جو پوری history ہے یا detail ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچوں سے کیا کہتا ہے دو باتیں کہتا ہے if you don't cry and if you are good then i will give you gifts اس کی background ہے وہ جو آپ کسی کو لال کپڑے پہنے میں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک story ہے ایک myth ہے ایک history ہے ایک tradition ہے اور وہ tradition کیا ہے do good works don't cry and i will give you gift on christmas لیکن جو اصل بات ہم نے سمجھنی اور جاننی ہے کہ یسو مسیح christmas کا سب سے بڑا gift ہے جو خدا نے دنیا کو دے دی so what center is talking about is religion اچھے کام کرنے ہیں رونا نہیں ہے تم نے پھر تمہیں میں gift دوں گا this is against christianity کہ یہ لوگ کہتے ہیں center سے کیا فرق بڑا harmless ہے it is harmless but it is a tragedy یہ christ کو پیچھے کرنا ہے اور ایک ungodly figure کو آگے لانا ہے so christmas کا جو بڑا gift ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے گناہگاروں کے لیے وہ یہ سمسیح کی ذات ہے اور خدا یہ سمسیح جو ہمیں بڑا gift دیتے ہیں وہ نجات ہے ہمیں center سے کسی gift کی ضرورت نہیں ہے so christmas is a unique happening in the universe یہ واقعہ اپنی ذات میں اپنی nature میں unique ہے تو جسم اختیار کرنا اور کمواری کے وسیلہ سے پیدا ہونا it's a unique thing so christmas is a unique happening اور بائبل مقدس اس کو بڑی seriously لیتی ہے christmas celebration should be taken seriously not lightly کیونکہ یہ خدا کے بیٹے کی پدائش ہے اور دنیا کے نجات ہندے کا کی دنیا میں عامت ہے so remember celebration is there joy is there performance is there گیت گانا بھی موجود ہے سب چیزیں ہیں لیکن christmas کی celebration میں seriousness کا element ہونا چاہے اور یہ جو ہم jingle bell گاتے ہیں اس کا christmas سے کوئی تعلی یہ ایک secular گیت ہے انگریزوں کا یہ آپ اپنی مرضی سے گا رہے ہیں چرچ نہیں آپ کا گانے کے لئے there is nothing of christmas in jingle bands so اگر آپ اس میں سے اس tune میں سے کوئی چھی چیز پڑیوز کر سکتے ہیں it's good but in itself it's a secular song which has no connection with christmas گایا جانے لگا یہ ایک اور بات ہے اسی طرح سے سینٹا جو اس کے christmas سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن commercialism اس کو جو ہے وہ christmas میں لے آیا ہے اور اس کے پیچھے satanic influence موجود ہے so سینٹا is an amalgamation in the true celebration of christmas یہ کیا ہے ایک amalgamation ہے ایک چیز بلا وجہ bible کی جو مسیح کی پدائش کی ترتیب ہے اس میں add کر دے it's an addition سینٹا is an addition in the very reverent celebration of christmas so سینٹا must be deleted it's harmless it's a driving away of your faith so it's a harmless not a harmless but a harmful addition in christmas celebrations اور یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے جب سینٹا اور christmas tree اور other چیزیں نہیں تھے دو سو سال پہلے یہ تین سو سال پہلے church پھر بھی christmas celebrate کرتا تھا وہ کیسے کرتا تھا it's good to add new things but it's bad to add unbiblical things اچھی چیزیں ضرور add کریں لیکن وہ چیزیں add نہ کریں جو biblical نہیں ہے دیکھئے simple سی بات ہے اگر آپ کے بچے کو خدا یسو مسیح مل سکتا ہے اس کو سینٹا دینے کی کیا ضرورت ہے if your child can have jesus christ then why you want to give him sینٹا give him jesus so it's a deviation it's a distraction اور یہ جو serious بات ہے وہ یہ ہے اس کے پیچھے خدا یسو مسیح کے تجسم کا مزاق اڑا گیا it's taking the incarnation of christ very lightly اور اس کے تجسم میں ایک myth کو add کر دی گیا کہ 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 اس کے وجہ سے ہمیں ایک موقع مل جاتا ہے لوگ ہمیں پوچھ دیں سینٹا کیا ہے ہم اسے مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ درخت کے بارے پوچھتے ہم اس سے ہمیں موقع ملتا ہم there are certain things that are pointers we understand pointers that can point towards something لیکن سینٹا is a myth یہ جو plan کیا گیا تھا کہ incarnation کی حقیقت کو سچائی کو پاکیزگی کو holiness کو seriousness کو diminish کیا جائے اور اس کو ایک مزاق میں بدل دیا جائے اور اگر آپ اس کی theological اور فلسفیانہ پروچ میں جائیں گے اس کے پیچھے جو message ہے that is christ is a failure santa is a success آج سمجھدار church کے لئے شرم کی بات ہے اس کے پیچھے کے message کو دیکھیں آپ the message is saying jesus is a failure the world doesn't need the jesus world needs the santa some time لو کہیں کیا فرق بڑھتا ہے just ok it's ok لیکن اگر اس کے پیچھے جائیں myth کیا اس کے پیچھے origin کیا کسی چیز کا یہ Greek mythology ہے جس کو ہم زبردستی church میں داخل کر چکے ہیں اور اب ہم اس بات کی ضرورت ہے کہ سمجھ داری سے کام لیں اور اس کی replacement کو لائیں so addition celebrations میں جو ایک serious matter ہے i think it's very bad it's the diminishing or the lowering down of the greatness of incarnation so we must repent from it اور حقیقت کیا ہے سینٹا جو ہے وہ سچائی نہیں ہے خدا یسو مسی سچائی ہے راہ کر زندگی میں ہوں میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا the best symbols we can have for christmas is the manger star the megai جو bible کے characters ہیں ہم ان کو کیوں نہیں promote کرتے ہیں church کیوں law کر secular entity کو bible کی celebrations میں اور christmas کی celebrations میں enter کیا جائے سو سچائی یسو مسی ہے پھر سینٹا کیا ہے سینٹا is giving earthly things to children یہ دے دے گا سینٹا میں یہ دے دے گا پاکستان میں یہ اردو لوگ کو proper concept نہیں ہے کہ سینٹا کے پیچھ ریزوں کے concept ہے میں سفید داڑی لگا کے پی اس کے پیچھے concept ہے اس کے پیچھے convictions ہیں اس کے پیچھے ایک سوچ ہے جو build up کی گئی ہے it's a battle it's a battle between the true and the lie so you must go for the true سچائی کی طرف آپ جائیں so سینٹا offers earthly things تمہیں توفیہ دے دیں گا یہ چیز اور تمہارے stockings میں یہ رات کو ڈال جائے گا فلان چیز ہے so بچوں کو ہم شروع سے کس طرف لارے ہیں دنیاوی چیزوں کی طرف لارے ہیں سینٹا دنیاوی چیزیں دیتا ہے لیکن یسو مسیح آپ کو آسمانی چیزیں دیتا ہے ارلویہ اپنے بچوں کی psychology کو ٹھیک کریں ان کی سوچ کو ٹھیک کریں ان کی direction کو ٹھیک کریں اور ان کو شروع سے یہ بتائیں we need jesus not anybody else مثال کے طور پر ہم اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں چھوٹا بچہ کوئی دو سال کے بھاگ کے جا رہا ہے میز سے ٹکرائے اور وہ گر جاتا ہے تو بچے کو یہ کہیں بیٹا آپ کی غلطی تھی آپ میز سے ٹکرائے ہیں آپ کو دیکھ کے چلنا چاہیے تھا ہم میز کو ماننا شروع ہوں چھوڑ لائکی اسی میز میں ماننا شروع اور میز تو بچہ رہنگی کی تا تو آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں میز is گلتی تیبل is گلتی you are innocent you are always right ہم اپنے بچے کیا سکھا رہے ہیں you are always right table is wrong اور وہ جب یہ بڑا ہوگا یہ psychology اس میں fringe ہو جائے گی میں ٹھیک ہوں اگلا غلط ہے اور آج کا معاشر جگہ پہ 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 چکا چکا کیڑی کو ماریں گے اور کیری بچاری تکی کس ہونے we are giving wrong direction to our children secular may be religion may be they don't need a senta with a red dress ان کو وہ یسو چاہیے جو ان کے لئے سولی پر قربان ہوا تھا hallelujah so senta is a make believe ہم کوشش کی صدیوں سے ایک دو صدیوں چرچ نے کوشش کی ہے کہ لوگ اس پر ایمان لکھیں یا ایمان لائیں یہ بڑی چیز ہے اس کو کرسمیس پر نظر آنا چاہیے it's a make believe but jesus is the real thing hallelujah so ہمیں سینٹا سے کوئی خطرہ نہیں ہے بچوں کو سچائی سکھانے کے ضرور ابھی ہم نے کلوشنز میں کیا پڑا ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو جب آپ جھوٹ کی بنیاد پہ کرسمیس سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو برکت کیا مل اپنے بچوں سے جھوٹ نہ بولو یہ سینٹا ہے فلان چیز یہ کرے nothing سینٹا is zero jesus is your hero hallelujah so don't build up your christmas don't build up your children on a lie ایک دوسرے سے جھوٹ نہ پہ سینٹا is a created connector while jesus is the creator celebrate the higher thing the real thing the true thing and that is lord jesus christ so let me tell you christmas is unique to christianity and the birth of lord jesus christ and it must be celebrated not lightly but seriously serious as element ہونا چاہیے اور the point is آج ہم ایک چیز کی گنجائش نکال رہے ہیں اپنے faith میں malcomation کر رہے ہیں کل کوئی اور چیز بھی آجائے گی پرسوں کوئی اور چیز آجائے گی we need to stop it church کو اپنی celebrations میں church کو اپنی traditions میں بیبلیکل ہونے کی ضرورت ہے don't add extra بیبلیکل things in your faith and in your celebrations so santa is just irrelevant he has nothing to do with christmas is ka christmas se koji to alok nahi hai he is zero he is nowhere in the bible and we don't need him today what we need is lord jesus christ ہمارے گیتوں میں یسو مسی نظر آئے ہماری decorations میں یسو مسی نظر آئے ہماری celebrations میں یسو مسی نظر آئے اور ہمارے نغموں میں ہر چیز جو ہے وہ خدا یسو مسی کی طرف پوائنٹ کرے hallelujah so santa is a lie جو کسی دور میں develop کیا گیا اور جس کو church میں جو ہے وہ enter کر دی گیا ہے کہ آپ سوچتے ہیں خدا کو ایسا آپ کی celebration پسند آئے گی جس میں جھوڑ کو celebrate کیا جات ہوں ہم 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 سو celebrate christmas so it's a time of joy it's a time of happiness it's a time of sharing christmas کی جو basic celebration ہے وہ sharing میں ہے وہ helping میں ہے وہ مسی کی محبت دوسروں کو show کرنے میں ہیں center is something imaginative اور اس کو جس نے بھی imagine کیا اس کی imagination میں وہ reality ہے it's an imaginative reality but it's not a biblical reality کسی کی سوچ یا تخیل میں وہ ایک حقیقت ہے سوچ کی حقیقت ہے لیکن وہ بائبل کی حقیقت نہیں ہے اور اس کے بارے میں چار پانچ بنیادی بات کیا ہے مقام پہ رہتا ہے نارت پول میں رہتا ہے he flies with a reindeer رینڈیر ایک اس کے آگے ہے اور وہ اس کارڈ کے پیچھے اور وہ اڑ کر پہنچتا ہے رہت وہ درختوں کے نیچے گریفت چھوڑ جاتا ہے اور اس کو اردو میں کیا کہیں گے چھوٹے کوئی بونے ٹائپ چیزیں ہیں وہ اس کو سرگ کرتے ہیں یہ اس کی جو میت ہے یہ اس کی حقیقت ہے یعنی ان چار چیزوں پر انگریز لوگ جو ہیں ی ی امریکن سینٹا کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ چار چیز ہیں پیچھے تو کیا بائبل میں ان کی گنجائش موجود ہے on the surface everything looks good لیکن اس کے پیچھے آپ حقیقت کو دیکھ the real beauty skin deep کسی کے جو اصل خوبصورتی ہے وہ اس کے skin کے بعد شروع ہوتی ہے لیکن دنیا جو ہے وہ skin تک رہتی ہے skin beauty کو دیکھتے ہیں the real beauty is behind the skin it's skin deep hallelujah so don't tell your children fairy tales chronicles of Narnia اور other fairy tales بچوں کو حقیقت بتائیں بچوں کو fairy tales نہ سکھائیں بچوں کو آدھی سجائی آدھ جھوٹ نہ سکھائیں tell them the reality of christmas so take it very seriously how can I present jesus and how can I celebrate the birth of jesus جو biblical بھی ہے اور sanctified بھی ہے اور دوسروں کے لیے باعث برکت بھی ہے اور کئی بچے ماں باپ سے زد کرتے ہیں یہ چیز چاہیے سینٹا کے کپڑے چاہیے فلان چیز چاہیے sadness اور پچھلی دفعہ بھی جب سارا گریس کے بچے یہاں پر آئے تو پائیس صاحب نے کہا ہماری بڑی خواہش تھی سارے بچوں کے لیے ہم سینٹا کے کپڑے خرید دیں لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں دیں اچھی بات ہے وسائل نہیں it is sadness it is not biblical it's commercialism آپ ایک fake چیز کو promote کر رہے ہیں سینٹا tells nothing about jesus he describes nothing about jesus christ it's a fairy thing ہاں اپنے آپ سے ہم کوئی چیزیں اس کے ساتھ آپ add کر لیں relate کر لیکن جو چار باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ وہ base ہے جس میں جس کے یورپ میں سینٹا کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کا جو زندگی کی painful حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں سینٹا can solve آپ کی زندگی کے کوئی problem solve نہیں کر سکتا ہے جبکہ یسو مسیح آپ کی زندگی کے problem solve کر سکتا ہے he has solution of nothing he cannot solve any of your problems اور وہ کسی طرح سے بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے depend upon jesus celebrate jesus so اور بھی چیزیں ہیں it's just a test سینٹا جو ہے اور اور چیزیں بھی اس کے ساتھ دیکھیں جو ہم کر رہے ہیں اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہے یا وہ non biblical ہے some things are harmless we can go with it but some things are destructive and destructive ہمیں اس میں سے پائے نہیں کہ ابھی میں صبح ٹی وی پہ گیر سن رہا تھا خدا جملانی ذہن میں آ رہا تجھ پر مجھ پر تیرا عیسان ہوا ہے یا رحم ہوں whatever میں کہ تیرے دیت ہوگئے ساڑھے تے عذاب ہوگئے تے سننا پہ رہے سو کئی چیزیں ہماری سیلیبریشن میں عذاب بن جاتی ہیں سو گاڈ ڈیزن لائک فیک ٹھنگ این لائز جو بلڈ اپ کیے گئے ہیں کہ ہم ان کو اپنی سیلیبریشن میں ہم ان کو ایڈ کریں سو آخری بات سوچنے کی بات یہ ہے اس کو کیوں انٹروڈیوز کیا گیا پیچھے کیا سوچ کیا جب آپ مسیح کی پدائش جو اصل واقعہ ہے آپ اس سے سینٹیفائیڈ نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو میت اور میجک اور کہاوتیں اور کہانیاں اور جھوڑ آپ اس میں ایڈ کرنے کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اور زیادہ بیوٹی فائی کر سکیں جویفل بنا سکیں اگر آپ سیٹیسفائیڈ جیدس اور جیدس اس کا مطلب ہے یسو آپ کے اندر نہیں رہتا ہے کہ ہم سینٹا کو کیسے پریزنٹ کریں یا آج ہم اسے بہتر طور پر کیسے پیش کر سکتے ہیں چرچ کا یہ ریل ایشو نہیں ہے چرچ کا جو ریل ایشو ہے کہ آج ہمیں سینٹا کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بھی ایسی نان گاسپل پتھیک اور میتھیکل چیزیں جو ہماری ادر سیلیبریشنز میں ایڈ ہو چکی ہیں ہمیں ان کو منس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سچائی کے ساتھ اور سیریس کے ساتھ کرسی کو سیلیبریٹ کر سکیں سو in the background what is happening with with the سینٹا and with the other things پیچھے پہلی بات جو میں آپ کو بتائی this story makes the real کرسی story as a failure and سینٹا as a victory یا victorious یہ مسیح کی پدائش کا جو بائبلی بیان ہے اس کو نکام کرنے کی divert کرنے کی distract کرنے کی کوشش ہے so you must stand against it secondly it's a compromise against the culture اور پہلے بھی میں یہ کہہ چکہ ہمارے ایمان کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ culture سے ہیں اگر ہم careful نہیں رہیں گے آہستہ 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 culture ہم میں داخل ہو کر ہمارے ایمان کو eat up کرنا شروع کر دیتا ہے and sent as one example of compromising with the culture یہ culture کی بات ہے ان لوگوں کو جن کا culture ہے سیلیبریٹ کرنے دیں جو مرضی کریں ان کی headache ہے jingle bell is cultural تو ایک شخص نے مجھے facebook کہا آپ کیوں گاتے ہیں میں کہ مہت نہیں گاندہ یہ ان کو پوچھو جو گاتے ہیں یا چرچ گاتے مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ ہم گاتے نہیں ہم سمجھاتے ہیں آپ کو کہ آپ خدا کے نزدیک یہ serious ہیں اور ان کو بڑی serenity کے ساتھ ہمیں celebrate کرنے کا ضرور ہے now what happens ادھر لاہور میں بھی جلوس نکل رہے ہیں سانٹا کا جلوس جا رہا ہے منار پاکستان and other other things so what is happening the thing that is happening is سانٹا is becoming visible and Jesus is becoming invisible on Christmas کوشش کیا ہو رہی ہے کہ اس عجیب مخلوب کو visible کیا جائے یہ نظر آئے اور یسو مسیح ناصری جو دنیا کا نجات ہندہ ہے اس کو invisible کر دیا جائے to promote him and to hide Christ آپ کی یہ intention ہے یا نہیں ہے وہ ایک اور بات ہے لیکن ہو یہ رہا ہے Jesus لیکن سچائی ہمیشہ قائم رہے گی آلیلویا Jesus کو invisible کرنے کوشش کی جا رہی ہے وہ celebration میں نظر ہی نہیں آتا ہے درخت نظر آجے گا بہت لٹو لٹو اور جید نظر آجائیں گے رینڈیئر کو سنو بنا دی یہ بنا دی بطیاں لگی other things لال کپڑو والا یہ بندہ بابا نظر آجے گا where is Jesus where is Jesus where is Manger where is Mary where is Joseph where are the shepherds where are the kings اگر آپ غور کریں بادی النظر میں جو اصل christmas story اس کو hide کیا جا رہا ہے apparently the real christ and the real christmas and the real savior اس کو hide کیا جا رہا ہے اور non essentials کو visible کیا جا رہا ہے لیکن لوگوں نے وہ چیز لینی جو visible ہے بہت سا جو ایک church کا segment ہے اس کے نزدی christmas کے گارڈ نا christmas tree لگانا پانچے سینٹے لگا لینے ایک christmas celebration and it is all these things are good but they with christmas اور پھر i understand ہم یہ چاہتے ہیں نے کپڑے پہنے بچے بڑے زید گار دینے وڈہ دین آیا نے کپڑے یہ چیزیں اور کھانے کھانے it's good but if you go into the background اگر آپ اس پہلے christmas کے event پہ پہنچیں there was no beauty in it where jesus was born nothing was there jesus is there no clothes to wear nothing to warm them up کیا اس کا مطلب کیا اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کیا christmas کے پھٹے پھرانے کپڑے پہن لیں سادگی اور صرف سادگی کی نہیں بات میں کرنا چاہ رہا to be simple is one thing christmas کے دن جو under privileged ہیں do something for them جو تین وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں we spend too much on ourselves and how much we give in charity and by charity i don't just i'm not saying orphan house میں دے دیں وہ بھی دیں charity on the roads wherever you go شاد من چلے جائیں برکت مار کے ادھر ادھر دس بیس مانگنے والے لوگ آپ کے پاس آ جائیں everywhere you go and you give them something and tell them why we are giving because today is Christmas دنیا کا نجات ہندار پیدا ہوا تھا اور ہم تمہیں اس خوشی میں شریک کرنا چاہتے ہیں today my savior was born in this week we are celebrating Christmas اور ہم تمہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں regardless of religion regardless of anything love اپنے آپ کو صرف نہ دیکھتے رہے باہر بھی دیکھ انجیل کے پیغام کو باہر لے جائیں through your lifestyle through your giving the real Christmas مقدسہ مریم پرانے کپڑے پہنے مقدس یوسف لیکن the greatest event in the history is happening over there دنیا کا نجات ہندہ اس شرنی میں اس نے جنم لیا ہے no lights were there but the angels were there the glory was there the sun was there and the promises of god was there and the lamb of god was there and the savior was there ہمیں ضرورت ہے ہم بار بار اپنی direction کو ٹھیک کریں ہم اپنے ایمان کی سمت کو ٹھیک کریں ہم اپنے lifestyle کو ٹھیک کریں کریں ہم اپنی convictions کو ٹھیک کریں ہم اپنی thinking کو ٹھیک کریں you buy good for yourself and then you also buy something good for some poor people around ادھر ادھر گاؤں میں بھٹوں میں آپ کے اردگیر نزدیک گلیوں میں محلوں میں ایسے لوگ موجود ہے سردی میں جن کے پاس سویٹر نہیں پین کے لیے جن کے پاس رضائی نہیں لینے کے لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہمیں کیا ضرورت ہے سینٹا مینٹا جب ہمارے اندر یسو موجود ہے خدا کے بیٹا موجود ہے دنیا کے نجات ہندہ موجود ہے الوہیم موجود ہے اور وہ جو راہ کر زندگی ہے وہ ہم میں موجود ہے اس کا نام عجی مشیر خدا خادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا بی سیمپل and help somebody اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہمارے اردگی بڑے سفید پوش لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے help کی ضرورت ہے if you can afford more you can give دوسروں کے لئے بھی نکال لیں تاکہ مسیح کی محبت کو شیئر کر سینٹا is not the only way but it's the wrong way to celebrate Christmas secondly اس کے پیچھے جائیں اس کی psychology میں جائیں تو کیا ہے Jesus Christ is the superior view of humanity and سینٹا is the inferior view of of humanity خدا یہ مسیح کیا ہے انسانیت کا superior view اور سینٹا جو ہے وہ ایک inferior view ہے humanity کا سینٹا is a distraction but Jesus is the reality Jesus is supernatural and سینٹا is superficial jesus is supernatural but سینٹا is superficial بنائے گیا ہے ایک فرضی ایک dummy thing بنائے گیا ہے so my is اس کی جو بعد میں کہہ رہا ہوں ہے اس کی جو پیچھے psychology ہے ہے it's all wrong against bible he is served by elves تو bible تو ایسے کسی elves کو recognize نہیں کہتے ہیں somewhere church کی leadership کو church کی head ship کو جو ذمہ دار لوگ ہیں church میں اس کو بڑے فکر کے ساتھ سوچنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے just don't criticize می کہ پتہ نہیں بابا پرانے زمانے رہے it's not we are conservative but we must be biblical doctrine کی بات ہو رہی ہے bible کی بات ہو رہی ہے ایک celebration اگر آپ کے یسو کو منفی کر رہی ہے تو آپ کیوں اس کو اتنا خوش ہو رہے ہیں سینٹر جیسے میں نے پہنے اس کی اس پہ جو research کی synthesis ہیں پوزیشن پیپر جو میں نے اس پہ study کی ہے کہ یہ جو مسیح کی برت کا biblical narrative ہے اس کو failure show کر رہی ہے اور ایک human narrative اس میں add کیا گیا ہے تاکہ اصل چیز سے ہٹایا جائے اور جو نقل چیز ہے fake ہے artificial ہے اس کو سامنے لائے ہاللیلویہ so the point is try to understand ان کی background میں چیزوں کی جائیں think over it اور ہم یہ گیت گاتے ہیں silent night holy night بہت پرانا لکھا بڑا خوبصورت ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے میری عرض رہی کہ کرسمنس سے پہلے جو سنڈے آتا ہے ہم کیرلز گائیں لیکن آج نہ آگے تو چرچ کو کیرلز کا پتہ ہے نہ چرچ میں کی سنڈے رہ گئی ہے پتہ نہیں کیسے کیسے گیت گاتے ہیں it's just out of everything so holy night silent night so christmas night was a holy night it must be celebrated with a holy heart with holy cerebrations with holy mind and with holy thoughts hallelujah but it was not silent night وہ جنہوں نے بھی لکھا اس کو آٹھ دس سنیوں پہلے i understand ان کی جو theology revelation کا اس وقت level تا ظاہرہ different ہوگا it was not a silent وہ خاموش رات نہیں تھی بلکہ اس رات میں چار سو سالوں کی جو نبوتی خاموشی تھی وہ توڑی گئی اور فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے کہا میں آج تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دے the heaven was singing the heaven was speaking the heaven was rejoicing christmas جو ہے وہ گیتوں کے ساتھ celebrate کیا گیا ہے اور فرشتے اس کو celebrate کر رہے ہیں it was a silent night for the sinners and for the sleeping people لیکن جو جاگ رہے تھے یہ وہ رات جو ہے ان کے لیے خاموشی کی رات نہیں تھی آوازوں کی رات تھی جو چار سالوں کی خاموشی تھی ملاقی نبی کے دور سے وہ بریک کر دی گئی ہے and heaven was coming down on earth یہ خوش خبری سناتے ہوئے کہ آج تمہارے لیے دعوت کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے ہاللویہ یہ خوشی کی رات ہے یہ مقدس رات ہے and celebrations must be holy and Christmas is a serious happening بیٹا قربان ہونے کے لیے آرہا ہے ٹوفیاں باڑھنے کے لیے نہیں آرہا کوئی سینٹا والے کام کرنے کے لیے نہیں آرہا عظیم کام کرنے کے لیے آرہ ہاللویہ آیا اپنی یسو کی عظمت کو سلام کریں اس کی ایکسلینسی کو سیلیبریٹ کریں اس کی قدرت کو مبارک کہیں اس کے جلالی آمد کو مبارک کہیں وہ شاہ عظیم ہے وہ قادر مطلق ہے اسے وہ نام بخشا گیا ہے جو سب نام اسے عالی ہے تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے نام کے آگے جھکے گا ہر ایک دسٹیکشن کو ہم دور کرتے ہیں اپنے ذنیوں سے سیلیبریشن سے ہم یسو کو درمیان لاتے ہیں اور ہم یسو کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو حقیقت ہے جو ریالیٹی ہے جو سپر نیچرل ہے جو خدا کا بیٹا ہے کامل خدا ہے کامل انسان ہے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے درمیان آئیں یسو کے لیے زور در دار دار دائیں بتائیں ہالیلوی 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 سو اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں اور کنکلوڈ کریں جس tell yourself today I am dropping down سینٹا forever ہالیلوی آج سینٹا کو اس کی جو بھی شخصیت ہے اپنی زنگی سے اپنی سیلیبریشن سے ہمیشہ کے لیے ہم نکالتے ہیں مائنس کرتے ہیں یسو مسیح ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ رہے گا اور سیلیبریٹ ہوتا رہے گا ہالیلوی آیم دعا کریں یقیناً اس پرأثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا ون یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین